حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اللہ کی بارگاہ میں ارز کی یا اللہ تیرا دوست ریکھنا چاہنا اللہ پاک نے فرمایا کلیم تاڑی نال وقت ساڑی کدھنا دوستی ہو تلکر رسول فضلنا بادہم الاباد منہم من قلم اللہ تاڑی نال وقت کدھنا دوستی ہو نہیں ارز کی تیر نہیں یا اللہ کوئی خاصتی ہو نہیں فرمایا میرے کلیم جاؤ پھر فولانا غار اسے شاڑا سب تو ایسے لیڑا خاص دوستیں اس غار سے لیندے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں ہم بڑا شوق لے کے گئے خاص دوست دیکھیں آپ فرمادے جب وہاں پہنچانا تو غار کے بھی تھوڑا دور ہی تھا تو بدبو آنے شروع ہو گئے کسی چیز کے گلنے کی نا بدبو آنے شروع ہو گئے آپ فرمادے بار آگا غار میں گیا تو جاک کیا دیکھتے ہیں کہ بندہ لیٹھا ہے جس کا سارا مجود بدبو آ رہی افرماتے میں نے کہا نہیں یہ خاص نہیں ہونا ہے خاص تھے بڑی اٹھاٹھا بڑھنے شروع افرماتے میں یہ کہا کہ واپس مرنے لگا تو وہ پکار کے کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام آئیت دعوان کر کے تو بغیر ملیئے دور چلے افرماتے میں خاص دوست ہو رہی ہے حضرت اہمین پہ نہیں کسی نے کہا محبت کے لیے کچھ خاص دل مقصود ہوتے ہیں یہ وہ طرح نہ ہے جو ہر ساس پہ گایا نہیں افرماتے میں برحال میں بیٹھا گفتو ہوئی افرماتے میں نے اسے پوچھا حضرت کو خاش ہو فرمانے لگے دو سن ایک تے پوری ہو گئی تا نویہ کھن دیسی تے دو جی ہوں ٹھڑا پانی پین تے دل کرتا ہے جگہ تے پیاب دیو حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھ کے پانی کی تلاش ہو نکل گئی اجب پانی لے کے آئے تو کیا دیکھا اس کا سارا جسم نے پھٹا پڑا اور ایک شیر کے پنیوں کے نشان موجود دی افرماتے میں سمجھ گیا کوئی درندہ آیا اور اس کو چیر پھاڑ دیا افرماتے میں نے اس پر نماز جنالہ پڑھی اسی غار میں اس کی قبر بنے اور افرماتے میں کوئی تور پہ گئے افرماتے میں کوئی تور پہ گئے اینا تو اللہ کی بارگاہ میں جا کے ارز کی تھی یا اللہ ایٹھا خاص دوست تھی ہوتے نہ کی ہوئی فرمائے کلی انہیں دو گلتیاں کیتی ہیں انہوں نے سزا دیتی ارز کی تھی یا اللہ کی فرمائے پہلی گلتیا ہے یار سٹھا ہوگے تاں میں بے کھندی خواش کیوں کیتی سکتا ہے دو جی فرمائے یار سٹھا ہوگے پانی تاں دکلو کیوں مگے سٹھے کلو مگتاں سی نہیں دے سکتے بڑا اوکھا کامل دعا کرو سان امہ فیمیت ہے اور اسی واقعے حضور نبی علیہ السلام نے منگتے ہوئی ہے اوکھا کامے بارے لیکن جڑا ہو گیا پھر بادشاہ ہی ہے پھر بادشاہ ہی ہے اے امدسن لگا جی حضور دا منگتا ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ چودہ سالہ آپ نے حضرت بغداد کے بیابانوں میں قربہ لائی پانے کے لئے مجھا دیکھی ہے مجھے یاد ہے میں نے کتنے دروازے کھول لیا ہم میری یاد ہے پھر میں واپس آتا جاؤں گا دروازے بند کرتا جاؤں گا اور واپس آگے حاضر محاصل بھی پینڈ کر دوں گا مجھے یاد ہے جتنے دروازے میں نے کھول لیا وہ چودہ سال بعد نہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ اللہ کو حکم ہوا کہ حضرت بغداد ترخ کرو اور مخلوب دشاڑنا لولو ہو جا کے اب واپس تشریف لارے تھے اب زیرہ ہم بھی آپ کے پتوں کی منٹر ہوئیں زیرہ ہمارے پاس بھی گھڑی تھے لیکن حضرت جنید بغدادی پیدل تشریف لارے تھے اب کوئی اونٹ پہ گزرا کوئی گھوڑے پہ گزرا اور سب نے دیکھا جی حضرت جنید آ رہی اور یہ خبر جو آنا آپ کی تھرم پھیل گئی یہ جی چودہ سال بعد حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی اللہ اللہ مراضی کر کے آن رہی کیا ہوا لیکن سارا بغداد حضرت کا استقوال کرنے کے لیے پھول لے کے بغداد شریف سے باہر آگئے کہ حضرت جنید بغدادی دشت اقوال کرنے جب حضرت نے دیکھا کہ اتنے لوگ پھول لے کے کھڑے تو آپ نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا جنید جہنے پھول تیرے تڑکے تیور نفس جن چودہ سال لڑائی کر کے ٹائے انہیں تفیر اٹھ کرونا کیے کریے کہ میں دو گنگو جان چڑھائی حضرت ان کے نفس اتنے پاک تھے ان کو کچھ نہیں ہوتا تھا لیکن یہ ان کا تقویت تھا آپ نے قرآن کریم کی آیت پہ عمل کیا فَمَنْ قَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا نَوَلَا سَفَرٍ فَائِدَّتُمْ مِنْ نَيَامٍ اُخَرٍ آپ نے اس آیت پہ عمل کیا کیا بھی آپ شہر سے کافی بہت تھے آپ نے اپنی جیب سے جون کی روٹی کا خوشک نوالہ نکالا اس کو چپانا شروع کر دیا تو دنوں پتہ ہی سننی لوگ ہیں بندنوں چکنے بھی ہیں بندنوں چھوٹنے بھی ہیں وہ کسی کی توجہ نہیں گئی سب نے کہو یہ حضرت جنید بغدادی کیا کر کے ہیں روزہ ہی نہیں رکھا وہ لوگوں نے پھول ٹھینکی اور پتھر اٹھا لی اور حضرت جنید بغدادی پہ سنگ باری شروع ہوئی لکھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی اس طرح نیچے بیٹھ گئے کہ اپنے سر کو اپنے ہاتھوں سے ٹاپ لیا ساروے کو پتھر نہ لگنے باقی پڑھتے رہے ہیں وہ پتھر پڑھتے رہے ہیں اور آپ اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے رہے ہیں کیسے لوگ تھے ہو یار پتھر پڑھتے رہے ہیں آپ کھاتے رہے ہیں اور ساتھ اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے رہے ہیں اونچنگا رہے ہیں مشایق نے لکھا ایک چھوٹا سا بچہ تھا اس کو پتھر کوئی نہیں ملے اس نے اپنا غصہ اس طرح آکے نکالا کہ اس نے حضرت جنہید بغدادی پہ دھوکا تو اب لوگوں کے پتھر تو برداشت کر گئے لیکن اس کا دھوک برداشت نہیں ہوا اب روپڑے آنکھوں سے ہنسو نکل گئے اب اسی طرح روتے روتے گھر ہیں پس گھر میں داخل ہونا تھا کہ ہجابت اٹھو لی اور آواز کی آتی ہے جنہید نہ رو بغداد والوں کو کیا پتہ جنہید کا ہماری بارگاہ میں مقام کیا ہے اگر ہم بغداد والوں کو تیرے مقام سے عاشنا کر دیں تو سارے بغداد والے سب کو چھوڑ کے آکے تیرے دروازے پہ بیٹھ دیں اب آگے بھی حضرت جنہید بغداد ارز کرتے ہیں رب کری جب میں ہمیں لوگ کانو داست دیں کہ تُو کردہ کری میں تے لوگ تھے مسجدہ کرنے چھڑ دیں پھر آواز کی آتی ہے جنہید پھر اس طرح کرتے ہیں آج کے بعد تُو مجھ پہ پردے ڈالا کر میں تُجھ پہ پردے ڈالوں گا ہاں یا کوئی کریے نہیں ہوتی ہے کوئی کریے نہیں ہوتی حضور غلے شاہ فرما دیں جا جا وڑ دے مندر مسجد تھی قدیمانہ پھنے مچ وڑے آکھے ویر غلے شاہ اوئے اٹھ دیاں پھڑ دیں گے کار بیٹھا ہوں پھڑے محنت کرو حضرت جتنے آپ جماع بچے بیٹھیں اور میں اکثر بچوں سے کہتا ہوں اللہ میں کوئی اتنا بابا نہیں لیکن چلو اللہ نے رحمت کر رہی ابھی ٹھیک ہے چلو اس کا فضل ہو میں کہتا ہوں اگر آج بھی مجھے کو پوچھیں کہ دسویج تیلی ایک خواہش ہوئے تو پوری کر دیں تو میں کہاں گا کہ ایک خواہش ہے کہ میں نے پھر اس طالت لے ہو کیونکہ ذریع جو جوانی دے سجدین مزا ہے جو جوانی دے سجدین انتے دریجے گھوٹے ہیں جو پیڑا نہیں کہ نیاں داڑا نکل گئے دیں اکاؤنٹ کمز اور انٹی دیں اٹھتے گھوٹا بھی کا کر دیں جو جوانی دے سجدین مزا ہے اور پتر میں آپ سب کو ایک بات سچی کہہ رہا ہوں خود کو بدلو صرف پتر سبیلوں پر اقتفاہ نہ کرو اگر صرف سبیل دین ہوتی تو امام حسین کبھی کربلا نہ جاتے آپ بھی مدینہ بیٹھ کے لنگری بکاتے نہیں پتر صرف لنگر نہیں انہوں نے بچے بھی دیئے ہیں ہاں وہ یہ بقیدہ دکھا ہے بزرگوں نے کہ جب عدرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ وہ کربلا کے لیے روانہ ہونے لگے تو ایک شہزادی صاحب ایسی بھی تھی جن کو کربلا جانے کی جازت نہیں ملی تھی وہ مدینہ باقی رہی اور میں نے مدینہ باقی اس جگہ کی زیارت کی ہے جہاں وہ کھڑی ہو کے اپنے بابا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا رستہ دیکھا کر دی میں نے وہ جگہ میں نے اس کی زیارت کی ہے لیکن سعودیہ والوں کی جو گندی عادتیں ہیں انہوں نے اپنی اس گندی عادت کو وہاں بھی روان رکھا اس جگہ انہوں نے کورا پھینکا ہوتا تھا ٹھیک ہے سنیوں کی تو بڑا کچھ کرنا ہے پتہ نہیں کیا ہوگئے ہیں ہم کیوں عملی میں دار میں نہیں اتر رہے ہیں وہ لکھا ہے کہ وہ شہزادی صاحبہ کو اجازت نہیں ملی تو اس وقت سب سے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کی چھوٹے شہزادی تھے ان کا نام تھا حضرت سیدنا امام علیہ صغر رضی اللہ تعالی اور ان کی عمر مبارک اس وقت صرف چھے ماہ تھی صرف چھے ماہ اور آپ بھی میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ اگر گھر میں کچھ اس طرح کا رنگ ہو نا کہ بہن تھوڑی بڑی ہو اور بھائی ذرا اسے واویں چھوٹا ہو کو پانچ سال کا فرق ہو نا تو میں نے دیکھا پھر اس بہن اور بھائی میں ایک عجیب پیار کا رشتہ قائم ہوتا ہے بڑا پیار ہوتا ہے وہ چھوٹے بھائی کو اٹھائیں ہی بہنیں بھائی بڑا ہونا مہین اتنی چھوٹی ہو نہیں ہوتا بہن اگر بڑی ہو اور بھائی اتنا چھوٹا ہونا تو میں نے دیکھا بڑا ہی پیار ہوتا ہے میرے اپنے گھر میں مارچ کل دیکھ رہا ہوں میرے سب سے چھوٹا بیٹا ہی بھائی میں اٹھائی سال کے میرے اس بڑی بیٹی ہے ماشاءاللہ سب آٹھ نو سال کے بڑا پیار ہے میں اس کو کہتا ہوں تو یہ دیت دیت بھی اس کی کتنی باتیں ہوں ہمیں سمجھ نہیں ہاتی جو اس کو سمجھا جاتی ماں کو بھی سمجھ نہیں ہاتی اس کو پتا ہوں اس کو پوچھنا ہوں ابراہی نے کیا کہا اس کو پتا بھی ہوتا ہے کیوں کیوں کہ پیار کی ایک بکری دیتی اس سمجھا جاتی ہے اس کو بھی کیا کہہ رہا اس کے کپڑے بدل دیتی ہے اس کو پیمپر تک کر دیتی ہے بڑی خوشی ہوتی ہے بہن بھائی کا پیار دیکھ لیکن ایک دکھ بھی ہوتا ہے وہ کیا یہ اللہ جب بہن تو حق ادا کر رہی یہ اللہ جب پراہ دی باری آئی تھی ابھی پراہی رہی کیونکہ میں نے دیکھا ہے جب ہماری باری آئی تھی تو ہم آنکھیں پھیر لیتے ہیں نانا دے مبت ہی بہن کے پتر اسی ملاد والی مبت ہی بہن کے پتر اے حضور نے تو بگھارنوں سے اتنی مبتیں کی یہ تو اپنی ہے ہماری آسا افتخار سارا لیکھائے کہ جب حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہوا اسے دیکھ کہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنی دیکھ چھوٹی سی بچی آئی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگا اس نے آنکھنا رونا شروع کر دی آپ نے پوچھا کہ وہ روڑ نہیں وہ کہتی میں یہ تھی اے حضور نبی علیہ السلام دا وصال ہو گئے آن روڑ نہیں آپ نے فرما کر تیرے روڑ دی وجہ اے حضور نبی علیہ السلام دے دی وہ کہتی نہیں کہ وجہ اور بھی آپ نے فرما روڑ دس کہتی میں یہ تھی میری ماما بھی نہیں ایک دادی بڑی بھی ہے ساڑھے دوں تلابہ اور کوئی کوئی ساڑھے گل بکری ہیں جدا دو دو بیچ کے تے گزارا کر رہی چون چاہیے بھی تھی نہیں چھو سکتی میرے آتھ چھوٹے چھوٹے نے میرے کو چھویا نہیں جانا روڑ تانڈے ہیں کہ جتا اب حضور نبی علیہ السلام ساڑھے جو موجود سا اور روڑ ساڑھے کار آدھے سنسان مبکری اندر دو دو چوہ کے دنے دے سا نہیں کم ہے یار یہ محبت دسو یار وہ ہر بندے میں داپ پڑی آتھے بھی چھوٹے وہ لڑنا یہ آتھے دسو یار حضور نے تو بکانوں سے تنی مبت کی ہر بندے میں تو آتھ میں ڈھان پکڑی ہوئے ہمارے گھر میں دانے جنگ بن چکے ہیں یو بھائی ملاد والوں یہ نہیں ہے حضور کا انداز یہ نہیں ہے حضور کی تعلیم جو ہم کر رہے ہیں حضور کی تعلیم ہے معاف کرنا یہاں بڑے بھائی بیٹھے ہوں گے جنگوں کو اپنے بھائیوں سے بڑا قلعہ ہوگا میں کہتا ہوں یار کیا کیا ترے بھائی ارتخار صاحب آدم چشتی نے کمال لکھت کے لئے جھٹھنڈا کر دیا آزو صاحب نے لکھا ہم نے عادہ کے مظالم کا قلعہ چھوڑ دیا دیکھ کے تجھ پہ جو اپنوں کے سطح یاد آئے ہیں وہ کیا نہیں ہوا یار مارے نبی علیہ السلام کے ساتھ اتنا ستایا کہ حضور نبی علیہ السلام مکہ پاک سے مدینہ پاک جرد فرما گئے ہیں یہ نہیں کہ سلسلے رک گئے پیچھے آئے ہیں بدر لڑی گئی احد لڑی گئی ہے غضہ خندق لڑی گئی کتنی جدی ہوئی ہیں پھر ایک وہ بھی دور تھا جب حضور نبی علیہ السلام فاتح ہو کے مکہ واپس آئے وہ دن سارے کافروں کی ٹانگے کام پر رہی تھی کہہ رہی پتہ نہیں حضور نبی علیہ السلام سٹینل کی سلوک کرن گئے ہیں ٹانگے کام پر رہی تھی سب کی لیکن قربان جاؤں وَمَا عَرْسَنَّا قَعِ اللَّا رَحْمَتَ الْعَالَمِينَ وَمَا عَرْسَنَّا قَعِ اللَّا رَحْمَتَ الْعَالَمِينَ آپ نے فرمایا نہ گھب رہو وَاہلِ مَكَّةَ نہ گھب رہو آج میں تمہارے ساتھ وہی کروں گا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ دیا سب کو معافی دے معاف کرنا سیکھوئے معاف کرنا سیکھوئے ہاں پتر یہ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں اس رب بارہ عربی لبل کے اوپر حلوے کی دیکھ بڑھانے سے نئی بات بنے گی وہ پتر اپنی زبان بھی بٹھت کرنی ہے حضور تو اسے یہ مانگ رہے ہیں اپنا کردار بھی بٹھت کرنی ہے صرف حلوے فیزے دونا نمتکر اٹرکار